اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آپ یہ کورس لے رہے ہیں اننافع کے اوپر ڈیٹا سائنسز کا انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا سائنسز کا اس موڈیول میں ہم بات کریں گے ڈیٹا سائنسز کے اندر جو مارکیٹ کی ٹرینڈز کیا ہیں اور کیریئر پارٹس کیا ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ گلوبل مارکیٹ میں ڈیٹا سائنسز کے حساب سے چل رہی ہیں اور پوسیبل کیریئر پارٹس کی اپننگ آپ کے لئے کیا ہے ڈیٹا سائنسز کے اندر مسلسل ان کی جوپس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے یہ اور ایک بلکل اپورڈ ٹریجپٹری ہے ہر آتے دور کے ساتھ سال کے ساتھ ڈیٹا کا اضافہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر وہ آئیوٹی کی وجہ سے ہو وہ کانٹم کمپیٹنگ کی وجہ سے ہو وہ بلوکچین کی وجہ سے ہو یا آرٹیفیشل انٹیلینس کی وجہ سے ہو یہ سارے آپس میں ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں اصل جو کی ہے ڈیٹا سائنسز میں کیلئر پات بنانے کی وہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو میشپ کرنا ہے اگر آپ کو ڈیٹا سائنسز بھی آتی ہے اور اے آئی بھی آتی ہے اور بلوکچین بھی آتی ہے اور سیبر سیکیورٹی بھی آتی ہے تو یقین جانیے آپ ایسے لیتھل کمانڈو بن جاتے ہیں ڈیٹا سائنس کے کہ آپ کا نیمل بدل دنیا کو نہیں ملتا دنیا میں ویسے بھی سمام چیزیں آپس میں مرچ کر رہی ہیں اور یہ اس ٹیڈیٹیٹی پہ جا رہی ہیں کہ آگے جا کے سب کے سب ایک دوسرے میں گھل مل جائیں گے دنیا میں شاید ہی کوئی اسی ڈیٹا سائنسز بچی ہو جس کے اندر ہم اے آئی کا استعمال نہ کرتے ہوں شاید ہی کوئی آئی کا احصال گرثم بچاؤ جس کو ہم ڈیٹا نہ فیڈ کرتے ہوں سب کے سب کسی نے کسی ڈیٹا بیس میں تو سیف ہو ہی رہے ہیں اب اس ڈیٹا بیس کو اگر ہم ڈیسٹیوٹیڈ لیجر سے یا بلوکچین سے پلیس کر دیں گے تو بلوکچین بھی اس کے اندر آ گیا اور پھر اگر ہم اس کو سیکیورٹی کے لیے کوانٹم ریزسٹن انکریپشن کیوں آ رہی ہیں اس جگہ پہ جاتے ہیں تو کوانٹم کمپیٹنگ بھی اس کے اندر آ گئی اور وہ تیزی سے مصطرف جا رہے ہیں تو 2.7 ملین جوبز سال کی آ رہی ہیں سیف ہو سیف ڈیٹا سائنسز کے اندر ویسٹرن ورلڈ کے اندر 27 لاکھ جوبز آویلیبل ہیں 28 فیصد اس کی ایئر آور ایئر گروتھ ہے اس میں بھی آپ چار دیکھ لیئے کتنی جوبز ہمارے پاس پرمننٹ آئی ہیں کتنے کونٹریکچول آئی ہیں کتنی ہمارے پاس پارٹ ٹائم آئی ہے اور تینوں کے تینوں کے اندر اس کی جو گروتھ ہے وہ اپورڈ ٹریجیکٹری کے اندر ہے ہارورڈ بزنس ریویو بولتا ہے کہ جو ہماری صدی ہے یہ کونٹس کی صدی ہے اور یہ ڈیٹا سائنسز جو ہے یہ سیکسز جوب ہے اس وقت جو اویلیبل ہے دنیا کے اندر اب ڈیٹا سائنسز کی ایک پروفائل کو کس قسم کا نظر آنا چاہیے اگر آپ جوب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی پروفائل کس قسم کی بنیوی ہو کہ ڈیٹا سائنسز کی جوب کے اوپر آپ کو رکھا جا سکے دیکھیں کچھ قسم کی جوبز ہوتی ہیں جو چاہتی ہے کہ آپ کے پاس ٹرنمیڈل ڈگری ہو ان کی رقائیمنٹ ہوتی ہے آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہو آپ نے پی ایش ڈی کیا ہوا ہو دوسرا وہی ڈی پیو والا کنسپ سمجھیں کہ آپ کا ایکسپینس ہونا چاہیے پروسیس کے اندر پروگرامنگ کے اندر ڈیٹا کے اندر آؤٹکم کے اندر یا تینوں میں سے کسی میں یا سب کے اندر یا کسی میں زیادہ اور کسی میں کم آپ نے اگر جی سی پی اور ایڈبلیو ایس کیا ہوا ہے آپ نے اگر پروگرامنگ لینگوج میں پائیتھن اور آر کے اوپر کام کیا ہوا ہے آپ کو اگر ویجویالیزیشن کا ایک کا ٹول آتا ہے اسکیوز می آپ نے پینٹا ہو پہ کام کیا ہوا ہے آپ نے ٹیبلو پہ کام کیا ہوا ہے پاور وی آئی پی کیا ہوا ہے تو آپ کا جو سی وی ہے وہ ایسا لیتھل کمبینیشن پورٹری کرتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو دنیا میں کئی ڈیٹا سائنس کی جوب نہ ملے دوسری قسم یہ پروفائل میں آپ کے پاس ٹرمینل ڈگری نہیں ہوتی مثال کی طور پر آپ نے بیشترز کر کے چھوڑ دیا ہے بیشترز بھی نہیں کیا ہوا اب اس چیز کو اس ایڈوکیشن سے فلفل کریں گے لازمی نہیں کہ آپ کے پاس پیشٹی کمپیٹر سائنس ہو تبھی آپ ڈیٹا سائنٹس بن سکتے ہیں اب وارنر برادرز میں جا کے دیکھ لیں پوری کی پوری ٹیم میں اسی فیصد لوگ وہ ہیں جن کے جو ڈیٹا سائنٹس ہے اور جن کا کمپیٹر سائنس کا بیکراؤنڈ نہیں ہے وہ فیزک سے آئے وہ آرٹ سے آئے وہ فلوسفی سے آئے وہ ایک لیٹریچرز سے آئے وہ ڈراما این آرٹ سے آئے آپ نے ٹول سیکھنے ہوتے ہیں اگر یہ آپ ٹول سیکھ لیں تو اس کے بعد بہت آرام سے آپ ڈیٹا سائنٹس بن سکتے ہیں کیریئر پات کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں مختصرا اس کو واپس ٹچ کر لیتے ہیں ڈیٹا سائنس میں ہمارے پاس جو کیریئر پات ہے اس میں ہمارے پاس ڈیٹا بیس ڈیولپر کا پات ہے جو ہم ڈیٹا کی بات کی ڈیٹا سائنٹسٹ ڈیٹا انجینئر ڈیٹا اور مشین لرننگ ڈیولپر اب اس مشین لرننگ ڈیولپر اور جو ڈیٹا انیلسٹ ہے یہ آؤٹکم میں جائے گا مشین لرننگ ڈیولپر پروسیس کے اندر جائے گا اور ڈیٹا سائنٹس بھی جو پروسیس میں جائے گا ڈیٹا انجینئر اور ڈیٹا بیس ڈیولپر ڈیٹا کے سائیٹ پر آئے گا پھر ڈیٹا اسکیمنجر ہے آپ اوپن سورٹ سے ڈیٹا کو سکریپ کرتے ہیں ڈیٹا ویجولیزیشن ہے ڈیٹا سٹوری ٹیلر ہے بگ ڈیٹا کا جو ڈیٹا کا سائز بہت زیادہ ہو جائے تو اس کے لئے الگ ٹولز ہوتے ہیں ہمارے پاس حدوب ہے سپارک ہے اپاچی سپارک ہے ہمارے پاس اسکالہ ہے تمام کے تمام بگ ڈیٹا کے اندر ہم تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں یہاں کے اوپر اس موڈیول کا اختتام کرتے ہیں